ام الممنین حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ راویہ ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چار راتوں میں اپنی خیر اپنے فضل اور کرم کے دروازے کھول دیتا ہے اپنی خیر اور بھلائی کو لوگوں کے لیے عام کر دیتا ہے ان میں سے پہلی رات بکر عید یعنی بڑی عید کی رات جب صبح عید ہوتی ہے نو اور دس کی درمیانی رات وہ اس رات بھی اللہ اپنے بندوں پر بڑی خیرات کرتا ہے بڑا ان کو کرم اپنا فضل عطا کرتا ہے بڑی ببرکت وہ رات بھی ہے جس رات بندہ سو بیداروں کے قربانی کرتا ہے اور دوسری رات عید الفطر کی رات یعنی جسے چاند رات کہتے لوگ وہ چاند رات جسے لوگ اپنے دنیاوی کھیل تماشاں میں گزار دیتے ہیں اللہ اس پہ بڑا سو رات میں اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے روایت میں آتا ہے جتنے پورے رمضان میں جتنوں کو بخشتا ہے اس ایک رات میں ان ساروں کے برابر بندوں کو بخش دیتا ہے تو وہ چاند رات بھی عید الفطر کی رات بڑی برکت رات بڑی اہم رات ہے اور تیسری رات عمجی روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نصف شبان شب برات لیلت البرات ہے جس میں زندگیوں اور رزق کے متعلق فیصلوں کا انتظام ہوتا ہے فیصلی کی جاتا ہے زندگیوں کے رزق کے فیصلے کی جاتے ہیں اور اسی رات کے اندر حج کرنے والوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے یعنی انسانی زندگی اور عمور دنیا کے فیصلے اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں رزق کا موت کا نیکی کا باقی معاملات زندگی کا فیصلہ اس رات کے اندر کر دی جاتا ہے اور چوتھی رات عرفات کی شب ازان فجر تک جب آجی ادھر جاتے ہیں میدان عرفات کی طرف گزارتے ہیں تو وہ رات بھی اللہ نے بڑی برکت والی بنائی جس میں اللہ خیر ہی خیر اپنے بندوں پر لڑاتا رہتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ راتیں اور سپیشل لیلت البرات نصف شبان کی رات خفلت میں نہیں گزارنی چاہیے اللہ سے کرم اور فضل کی خیرات مانگنی چاہیے